سب سے پہلے تو یہ بتا دے کہ وہ کتنی کمائی اس سے ایک مشین سے وہ کر سکتا ہے ہم سے جو بندے لے کے گئے ہیں انہوں نے آگے قرائے پر لوگوں کو گوڑی کر کے دیا ہے ایک دن میں انہوں نے دس دس پندرہ پندرہ ہزار بھی کمایا ہے ایک دن میں پندرہ دن میں کیونکہ اگر تین اکڑ رام سے ایک مشین نے رام سے کر دیا ہے دن میں اس نے ایک اکڑ کی اگر پانچ ہزار بھی مزدوری آپ لگائیں تو تین اگر کڑی ہیں آپ نے تو پندرہ ہزار بھی ایک دن میں کما سکتے ہیں اگر لوگوں کو گوڑی کر کے دے رہے ہیں کیا بات ہے بھئی پھر تو بہت کام کی چیز ہے اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان شرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیا زردو دوستو اگرو پاور مشینری کا اپیسیوڈ نمبر دو ہم لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے گوڑی والی مشینیں بہت زارے اس میں مارڈلز اویلیبل ہیں تو ہم شروع کریں گے سب سے چھوٹی مشین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اگرو پاور مشینری کے آنر دانش بھائی ان سے سب کچھ جانیں گے اسلام علیکم دانش بھائی جی والیکم سلام اسمان بھائی کیا حال ہے دانش بھائی کیسی طبیعت ہے جی میں بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک تھا ہوں اسے دانش بھائی ابھی گوڑی والی مشینوں کے حوالے سے ہم جان کر رہی لیں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے گا کہ یہ کتنے حس پاور کی ہے کونسا یہ مارڈل ہے اسمان بھائی یہ سب سے چھوٹا مارڈل ہے ہمارا گوڑی والی مشین کے اندر جو کسان بھائی بلکل چھوٹے لیول پر گوڑی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لئے یہ کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں ساڑھے چار حس پاور میں ہے یہ مشین اس کے فالے بھی بلکل چھوٹے سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان فالوں کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں دس انچ سے لے کر آپ ڈیڑھ فٹا کے اس مشین سے گوڑی کر سکتے ہیں اس کی پرائز جو ہے نا پینتیس ہزار پر اس کی قیمت ہے جی پینتیس ہزار سے مشینری کا آغاز ہو رہا ہے ابھی اس سے زیادہ قیمت والی بھی دیکھیں گے سٹیپ بے سٹیپ سب سے چھوٹی اگر آپ لینا چاہے ہیں صرف اپنی ضرورت کے لیے آپ لوگوں کا کام نہیں کرنا چاہے ہیں صرف اپنے استعمال کے لیے لینا چاہے ہیں تو پھر اس میں یہ لے سکتے ہیں اگر مزید آپ نے اپنے کاروبار سا بنانا ہے تو پھر اس حساب سے آپ مشینری بھی دیکھ لیجئے گا ابھی نیکسٹ مشین کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا اس سے بڑا یہ موڈل ہے پانسو موڈل یہ اس کو پر لکھا بھی ہوا فائف انڈرڈ ڈبلی ام فائف انڈرڈ موڈل ہے اس مشین کی فائدیگی کہ اس سے یہ بڑی ہے اور یہ ساڑھے چھے ہاسپاور انڈرڈ کے ساتھ یہ گوڑی کرنے والی مشین ہے اس کے فائلے بھی اجسٹمنٹ ہو سکتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کو ذرا اس طرح کریں تو یہ چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں فائلوں کی لیندھ کو چھوٹا کرنے سے چھوٹی وٹھ میں آپ گوڑی کر سکتے ہیں جیسے اس کو بھی سامنے رکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائروں کی جگہ پر یہ فائلے لگنے ہیں ٹائر اتر جائیں گے اور یہ ٹائروں کے جگہ پر دونوں جگہ پھالے لگ جائیں گے جب پھالے جب گھومیں گے تو اسی کی مدد سے مشین بھی آگے جائے گی اور گوڑی بھی ہوئے گی یہ چھوٹے بڑے کیسے ہوں گے چھوٹے بڑے یہ سیئے یہ نٹ دیا اس نٹ کو ہم نکال دیں گے یہاں سے اس نٹ کو تو اتنا حصہ جو ہے الگ ہو جائے گا تو ادھر سے بھی اتنا حصہ الگ کر دیں تو یہ سائز ان کا سائز چھوٹا ہو جائے گا صحیح یعنی اگر جگہ کم ہے جمعہ میں گوڑی کرنے کی تو پھر یہ استعمال کی جائے گی جی جی بلکل پرائز کیمت ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پنتالیس ہزار پی ہے پنتالیس ہزار کتنے حصہ پاور یہ ساڑھے چھے حصہ پاور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جیسے اس مشین سے آگے ہیں اس کا سائز بھی بڑھ گئے اس کے ٹائر بھی بڑے ہو گئے ہیں نو سو موڈل کی یہ مشین ہے اس کے پھالے اگر بعد کریں لٹا کر دیکھیں اس کو بھی آپ اسی طرح چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جیسے اس کو اتارنا چاہیں اس کو اتارنا چاہیں تو یہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے پھالے بھی اس کی پرائز بھی بتا دیجئے گا اس کی پرائز جو ہے وہ ساٹھ ہزار پی ہے ساٹھ ہزار پی ہے جیسے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس مشین کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اگلا موڈل دیکھ رہے ہیں اس کا موڈل ہے ایک ہزار جیسے نو سو کے بعد ایک ہزار موڈل کے ہم بات کر رہے ہیں یہ مشین بھی سات ہارس پاور ہے لیکن یہ ڈریکٹلی گئر کپل ہے گئر کپل ڈریکٹلی سے مراجع ہے کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اس کے پھالے بھی آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں ٹائر اتر جائیں گے جب آپ نے کام کرنا ہے تو ٹائروں کی جگہ پر پھالے لگائیں گے گوڑی کریں گے روٹا ویٹر کریں گے جیسے وہ بھائی جو کہ اپنی فصلوں میں بھی کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کا کام بھی کر کے دے سکتے ہیں وہ پیسے بنا سکتے ہیں اور ایسے حضرات جو شمالی لاکھا جاگ کی پہاڑی لاکھا جاگ کی طرف رہتے ہیں ان کے لیے یہ مشین بہت زیادہ کار آمد ہے کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹی ایریاز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی فصلیں مطلب کہ پیچز ہوتے ہیں بہاڑ کو اوپر ہے کو نیچے ہے ان کو اپنی زمین کی تیاری کرنے کے لیے روٹا ویٹر کرنے کے لیے یہ مشین بہت زیادہ کار آمد ہے سہلین جی ٹھیک ہو گیا تو اس کی پرائز اس کی پرائز 65000 پر ہے 65000 میں یہ مل جاتی ہے سلی جی اس سے اگلی مشین کی طرح بڑھتے ہیں اس مشین کی بہت زیادہ افادیت اس طرح ہے کہ یہ دو کام کرتی ہے یہ مشین ایک کام تو آپ کا یہ کرنا ہے کہ اس نے مڈوں کو مٹی لگانی ہے جیسے مڈوں کو مٹی کیوں لگا جاتی ہے جیسے کمات کی فصل بڑی ہوتی ہے بڑی قد کی فصل ہو جاتی ہے اس کو مٹی لگانی اس کو مڈوں پر مٹی نہ پھینکے تو کمات کی فصل گر جاتی ہے اس مشین کی افادیت یہ ہے کہ یہ سینٹر میں چلتی جائے گی کھیل کے درمیان اور دونوں طرف مٹی پھینکے گی اس طرف ہی مٹی پھینکے گی اس طرح مٹی بھی پھینکے گی ٹھیک ہے تو اس کی یہ فادیت گوڑی بھی کرے گی یہ مشین اور مٹی بھی مڈو کو لگائے گی اس کا اگر آپ دیکھ سکے نیچے سے یہ دیکھیں اس کی فالے اس طرح کے لگے ہوئے گی یہ جب چلتے ہیں تو یہ مڈو کو مٹی لگاتے ہیں یہ بھلے تو یہ مشین دو قسم میں مجود ہے سات ہاس پاور انجن میں بھی مجود ہے اور نو ہاس پاور انجن کے ساتھ بھی مجود ہے یہ کہتے ہیں یہ اس کا لونگ ایر ایر فلٹر ہے اس لیے لگا جاتا ہے کہ جو مٹی ہے وہ اس کے اندر نہ جائے وہ ڈبل ایر فلٹر لگا ہوتا ہے یہ اس کو یہاں پر ہم لگائیں گے تو یہ ڈبل ایر فلٹر اس کا بان جائے گا اس جگہ پر یہاں سے یہ لگائیں گے تو یہ ڈبل یہاں بھی فلٹر دیا ہوتا ہے اس جگہ بھی فلٹر دیا دبل سیفٹی کی ہوئی ہے مشین کی طرف سے مجد بھی صرف یہ مشین ہے یہ یورکن سرٹیفائیڈ مشین ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے میں یہ ایک اکڑ کر سکتی ہے یہ تقریباً کوئی ایک گھنٹے سے دو گھنٹے کے درمان ایک اکڑ کر سکتی ہے اور اس میں آئل کتنا یوز ہوتا ہے ایک اکڑ کو گوڑی کرنے میں تقریباً چار سے پانچ لٹر جو ہے نا وہ تیل استعمال ہوگا پٹرول جو ہے ایک اکڑ میں اس میں دو قیمتوں میں اس کی قیمت ہے ایک تو یہ پچانوے زار پے کی ہے ساتھ ہاس پاور انجن کے ساتھ اور ایک لاکھ پانچ ہزار پے میں ہیں نو ہاس پاور انجن کے ساتھ کیونکہ ان کی دو پریس اس لیے کہ کچھ بندے زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے دو ہاس پاور یہ مشین مجھوڑ ہے اگر کوئی کاروبار کے لیے لینا چاہتا ہے کہ جناب یہ لے کہ گوڑی کر کے لوگوں کی تو کمائی کرے تھے بہترین بہترین اپشن ہے اس کے لیے کہ وہ اپنا کام بھی کر سکے گوڑی کا اور لوگوں کا کام بھی کر کے دے اور پیسے کمائے اور ایک اکڑ کا میرے خیال سے مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ چار رہا ہے گوڑی کرنے کا کوئی پانچ ہزار پے اکڑ لے رہا ہے کوئی چھے لے رہا ہے کوئی سات ہزار پیا پر اکڑ مزدوری لے رہا ہے اور کماعت کی تو بہت دس دس ہزار پیا ایک اکڑ کی وہ گوڑی کر کے مڈوں کو مٹی لگانے کے لوگ کماری کر رہے ہیں صحیح ہو گیا اگر مشین لے لیں گے تو اس سے بہت زیادہ کام آسان ہو جائے گا اچھا دانش بھائی یہاں پہ میں یہ پوچھوں گا کہ ایک تو عام کسان ہے اس نے اپنے ڈیرے کے لیے لینی ہے وہ تو کوئی بھی لے لے وہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ہے اس کے اندر کپیسٹری لیکن ایک کاروبار کے لیے لینا چاہ رہا ہے کہ جنا میں نے یوں لوگوں کا کرنا ہے اور اس سے میں نے ارننگ لینی ہے تو ان میں سے جو پہلی ابھی ہم یہاں تک دے ان میں سے کون سی رکمنٹ آپ زیادہ کرتے ہیں میں رکمنٹ یہ کروں گا کہ وہ کس ایریے سے بلونگ کرتا ہے اگر تو سرگودہ ایریے بھلوال ایریے والی سائٹ سے بلونگ کرتا ہے وہاں بھگات بہت زیادہ ہیں تو بھگات میں گوڑی کرنے والی مشین وہ لے اگر تو وہ ایسے علاقے سے جہاں کمات کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے سبزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں پھر یہ والی مشین لے تاکہ اس کو خیلوں کو درمیان گوڑی بھی کرتی جائے اور دونوں طرح مڈوں کو مٹی بھی لگاتی جائے اور ایک نرمہ کپاس وغیرہ کپاس وغیرہ کے لیے بھی یہی مشین چلتی ہے پھر ایسے سو پچاس موڈل جو ہے کیا پرائز بتائی اس کی پچانوے ہزار اور ایک لاکھ پانچ ہزار صحیح ہو گیا سیلنزی نیکس کی طرح بڑھتے ہیں اس کے بعد جیسے باگ کی گوڑی کی بات کی ہے نا تو یہ باگات کی گوڑی کرنے کے لیے یہ موڈل ہے تیرہ ہس پاور میں مشین تیرہ ہس پاور مشین اس لیے کہ اس کی طاقت زیادہ رکھی گئی کہ باگ کی گوڑی بڑی سپیڈ سے کرتی ہے یہ اس کے پھالے بھی بڑے ہیں اور بہترین کار کر دکی کی یہ مشین ہے یورپین سیٹی فائیڈ ہے ویسے جیسے پہلے بتائی اس کے ساتھ لائٹ کا فنکشن بھی استعمال کیا گیا ہے تاکہ گوڑی کرنے میں آسانی ہو اس کے ساتھ گیر بکسہ ڈریکٹلی انجن کے ساتھ کپل کیا گیا کہ بہترین ورکنگ کرے مشین یہ کتنی چڑھائی ہو جاتے یہ یہ پھالے لگا توٹل یہ دونوں پھالے لگائیں گے تو پانچ فٹ آپ گوڑی ایک ٹائم پر کر سکتے ہیں اس کے پھالے آپ چھوٹے بھی کر سکتے ہیں اس کے پھالے بڑے بھی کر سکتے ہیں چھوٹے کر گیا کم سے کم کریں گا دو فٹ تین فٹ بھی چلا سکتے ہیں چار فٹ بھی چلا سکتے ہیں پانچ فٹ بھی چلا سکتے ہیں جی اس میں لائٹ کا فیچر بھی موجود ہے پہلے والی مشینوں میں لائٹ نہیں تھی اس میں لائٹ موجود ہے رات کے وقت بھی آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں تو ابھی اس کی پرائز بتا دیں اس کی قیمت جو ہے نا بڑی ہم نے مناسب رکھی ہے اسی ہزار پر اس کی قیمت رکھی ہے طاقت زیادہ اس نے باقی گوڑی کرنے اسی ہزار پر میں وہ اپنا کام چلا سکتا ہے وہ پہلے والی کی نینڈی پائک تھی اور اس کی اسی اس کی اسی ہے کیونکہ وہ کام دو کر رہی ہیں نا مڈوں کو مٹی بھی لگا رہی ہے اور گوڑی بھی کر رہی ہے یہ صرف گوڑی کر رہی ہے چلیں جی اس سے اگلی مشین ابھی دیکھ لیتے ہیں اس سے اگلی مشین ہے یہ گیرہ سو موڈل تیرہ آسوار میں منی ٹریکٹر موڈل آئی ہے منی ٹریکٹر کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ پی ٹی او شافٹ لگی ہوئی ہے اگر آپ پیچھے بیک سیڈ سے دیکھیں یہ مشین ایک تو سلف سٹارٹ مشین ہے اور دوسرا بات ہے اس کے ساتھ پی ٹی او شافٹ لگی ہوئی ہے اس چیز کو میں پی ٹی او شافٹ بور رہا ہوں اس کے اندر لو ہائی کا گیر بھی لگا ہے لو ہائی آپ چلانا چاہتے ہیں کم طاقت سے زیادہ طاقت سے تو یہ مختلف کام کرتی ہے جیسا کہ آپ اس کا ریپر لگا سکتے ہیں وارڈر پمپ لگا سکتے ہیں سپری پمپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مینی روٹا ویٹر لگا سکتے ہیں گوڑی کے ساتھ سے یہ باقی کام بھی مشین کرتی ہے اور ہر اٹیشمنٹ کی اپنی الگ الگ قیمت ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے یہ جو یہ جو روڈ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ گوڑی جب کریں گے اس کے ساتھ روڈ لگائیں گے جیسے وہ مشین کا باقی مشینوں کا آپ نے روڈ دیکھا نا اس کے ساتھ یہ ہوکی جو لگی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ بھی لگتی ہے تاکہ آپ گوڑی کر سکیں یہ ایک اس انگوہ ریجسٹرنس روڈ ہے یہ رکاوٹ بنتا ہے تو آپ گوڑی ہوتی ہے صحیح ہو گیا تو کتنے ہاس پاور بتائیے اس کی تیرہ ہاس پاور کا انجن لگا ہوا اس کو تیرہ کا تو اس کی پرائز کتنی ہے اس مشین کی بزاعتے خود جو اپنی قیمت ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار پی ہے اور باقی جو اس کے ساتھ امپلیمنٹس لگتے ہیں ہر امپلیمنٹ کی اپنی اپنی الگ الگ قیمت ہے چلنج جی کتنے امپلیمنٹس ٹوٹل لگتے ہیں تقریبا ساتھ کسٹ کے امپلیمنٹس اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں گنوا دیں گے ایک مرد بہ پیر سے سب سے پہلے گوڑی اس کے بعد آپ ریپر لگا سکتے ہیں وارٹر پمپ لگا سکتے ہیں سپری پمپ لگا سکتے ہیں راجہ حل لگا سکتے ہیں ٹرولی لگا سکتے ہیں راجہ حل راجہ حل آپ سنگل ایک حل لگا سکتے ہیں کہ آپ نے زمین کو جیسے پرانے زمانے میں لوگ حل چلاتے تھے دو بیل لگا کے یہ وہ کام بھی مشین کر لیتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹرولی آپ نے بتایا کہ ٹرولی بھی لگا سکتے ہیں تو وہاں پہ تو پیچھے چلانے والا موجود ہوگا وہ ٹرولی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ٹرولی کو سمپل ہینڈل اس ٹرولی کو اوپر ہی سیٹ بنی ہوتی ہے بندہ سیٹ کے اوپر ٹرولی کی سیٹ کپر بیٹھ جاتا ہے اور چلاتا ہے تو مشین آگے اس کو کھینچ لیتی ہے کہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ ٹرولی بلکل بلکل یہ اس طرف یہ ہک لگی ہوئے نا اسی جگہ ٹرولی کے ہک ڈال جائے گی تو اس جگہ پہ آپ اس کو یہ مشین کھینچ لے گی اس کو یہ لاس موڈل جو ہے یہ دیکھیں جس طرح وہ پٹرول موڈل تھا بھی میں نے مینی ٹریکٹر میں دکھایا یہ مینی ٹریکٹر موڈل ہے ڈیزل موڈل میں ڈیزل موڈل میں یہ موڈل کچھ بندے پٹرول کو لائک نہیں کرتے کچھ کہتے ہم نے ڈیزل موڈل چاہیے ان کے لیے ڈیزل موڈل ہم نے مگوا ہے کیا وجہ ہوتی ہے پٹرول کو لائک نہیں کرتے کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ ان کا ڈیرے پر جو ملازمین وغیرہ ہیں کہ ان کا پٹرول وغیرہ اپنی موڈل سکلوں میں ڈال لیتے ہیں اس لیے وہ ڈیزل کو زیادہ پسند کرتے ہیں صحیح ہو گیا اور اس کی چڑائی کتنی ہے یہ اس کی چڑائی بھی پانچ فٹ ہے گوڈی کرنے کے لیے اگر اس کو لٹا کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فالے بھی ماشاء اللہ لمبے ہیں اور یہ گوڈی کرنے کے کام آتے ہیں اور یہ مجود ہے یہ مجود دونوں ٹائر اتر جائیں گے دونوں ٹائروں پر یہ اپنے گوڈی کرنے کے لیے گوڈے ہوگا اور یہ ڈیزل ہے سلف سٹارٹ ہے لائٹ ہیڈ لائٹس بھی لگیاllerKapٹ بھی لگیا اور پیٹی شایف رائٹ بھی لگیا اس کے ساتھ بھی تمام قسم جو بھی میں نے بتائے دونوں کو بتائے ہیں اسکے ساتھ ٹرولی BARSH کے ساتھ میں؟ کیسے اس کے پرائز مصروں پر ایک لاکھ پچیس ہزار ہے ہم سے جو بندے لے کے گئے انہوں نے آگر قرائے پر لوگوں کو گوڈی کر کے دیا ہے ایک دن میں انہوں نے دس دس پندرہ پندرہ ہزار بھی کمائے ہیں ایک دن میں پندرہ ہزار بھی کمائے ہیں کیونکہ اگر تین اکڑ رام سے ایک مشین نے رام سے کر دینا ہے دن میں اس نے ایک اکڑ کی اگر پانچ ہزار بھی مزدوری آپ لگائیں تو تین اکڑ کڑی ہیں آپ نے تو پندرہ ہزار پی آپ ایک دن میں کمائے سکتے ہیں اگر لوگوں کی گوڑی کر کے دے رہے ہیں آپ کیا بات ہے بھئی پھر تو بہت کام کی چیز ہے اگر آپ خود اپنے باغ نہیں بھی ہیں آپ مشین خرید کر لوگوں کی گوڑی کر کے دیں یا اس سے پیسے کمائیں جی انس میں میں ریکمنٹ کروں گا یہ لاس والی دونوں جو منی ٹریکٹر جو کہلاتی ہیں ساکہ اس میں مزید بھی آپ پیچر استعمال کر سکیں مطلب گوڑی ہر سیزن میں تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی گوڑی کی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسے ریپر لگانا اور پانی نکالنے کے لیے پامپ لگانا اس طرح کے بہت سارے پیچر تو یہ آخر میں دو دکھائے گئے ہیں میں نے ٹریکٹر اس میں آپ یہ سارے پیچر یوز کر سکتے ہیں نمبر بھی بتا دیں اور اپنے یہ ایڈریس بھی بتا دیں ایڈریس اس طرح ہے کہ ایگرو پاور مشینری سٹور دکان کا نام ہے شوروم کا نام ہے اور اس کے بعد میٹرو باس کا آخری سٹاپ گجو ماتا کے ساتھ سبزی منڈی ہے سبزی منڈی کے بل مقابل ہمارا شوروم ہے اور نمبر میرا ہے میٹرو سٹاپ تو بہت جگہ پہ ہیں لیکن یہ مراد ہے یہاں پہ لاہور کا میٹرو سٹاپ لاہور میں جو میٹرو چلتی ہے اس کا آخری سٹاپ گجو ماتا یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور یہ وزٹ کریں تو میں تو ان کا یہ سیٹ اپ دیکھے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ انہوں نے لگایا ہویا باہر سے یہ مشینری امپورٹ کر رہے ہیں اچھا یار اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یہ تو ہوا تو کہ کوئی مشین لے کے شروع کر رہا ہے لیکن اگر کوئی آپ سے لے کے آگے سیل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا آپ ڈیفنیٹلی جو بندے ہم سے زیادہ مشینری پرچیز کرنا ہے کہ ہم ان کو ہول سیل والا ریٹ لگائیں گے تو آگے وہ ریٹیل کریں گے تو ان کو اس میں پروفٹ مارجر ملے گا جی آپ اگر کسی اگری کلچر کے لیٹیڈ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی آپ خادی مگر بیچ رہے ہیں یا اس طرح کوئی کام کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ مشینری والا بھی تھوڑا لیکھ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو اس سے بھی پروفٹ ہوگا تو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں جزاکاللہ سلام وارے